زمین کے ہاں تعلق ہے پرسول اللہ بورڈ اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی یہ اور تمام مسلم تنظیمیں یہ پہلے ہی کہا چکی ہے کہ ہم زمین مسجد کے عوض میں مسجد کے ایکسچینج میں کوئی زمین نہیں رہ سکتے ہیں یہ وقف ایٹ کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے تو ہم تو زمین کے بارے میں یہ بات سپریم کورڈ میں ریوی پٹیشن میں لکھ کر بھی دے چکے ہیں جو خارج ہو چکی ہے لیکن سنی مقبور کیا کرے گا یہ تو اس کی میٹنگ میں بتے کیا جائے گا لیکن ایک بات جو ہم نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ سپریم کورڈ کے چوران نبے کے ججمن کے خلاف ہے اور ایوڈیا ایکویشن ایٹ کے بھی خلاف ہے کہ زمین اس زمین جگہ پر نہ دی جائے جہاں پر ایکوائر کیا گیا تھا اس مقصد سے کیونکہ وہ زمین جو ایکوائر کی گئی تھے سرسٹے کا وہ دونوں پرپس کے بلکہ چار پرپس کے لئے تھی مسجد مندر لائبری اور میوزیم اور ایمینٹیز سعودیات تو یہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم پوری زمین ان کو دے دیں گے یہ اس ایٹ کے بھی خلاف ہے اور سپریم کورڈ کے ججمن کے بھی خلاف ہے چورہ نبے کا ہے اور نوامبر میں جو نو نوامبر کو ججمنٹ ہوا تھا سپریم کورڈ کا دوزار نیس میں اس کے بھی خلاف ہے اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایوڈیا میں پرامنن پلیس پر اگر اس جگہ پر نہ دی جائے تو ایوڈیا میں پرامنن پلیس پر دی جائے یہ جگہ جو کہیں جا رہی ہے یہ نہ ایوڈیا میں ہے اور نہ پرامنن پلیس کہی جائے سکتی ہیں تو یہ یہ آفر جو کیا گیا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے تو اس پر کوئی بھی آر بھی جا ستا ہے سپریم کورڈ میں کیورٹی پیٹیشن کے تعلق ہے وہ الگ ہے کہ ہم کیورٹی پیٹیشن کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اور وہ سینئر ایڈوکیٹ کے مشورے سے فائل ہوگی لیکن وہ لیگل کوششن ججمنٹ کے بارے میں ہوگی اس زمین کے بارے میں نہیں ہوگی تو زمین کا کوششن اس میں آ سکتا ہے لیکن یہ مین کوششن نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ تاکر چکے کہ زمین ہم نہیں لے سکتے اس کے مانتے ہیں زمین دور ہے وہاں سے دور ہے اور ججمنٹ کے بھی خلاف ہے اور ایٹ کے بھی خلاف یہ ان کا جو آفر ہے یہ غلط ہے یہ لیگل ہے